کہتا ہے جی کہ باپ کے کہنے پر مجھے تراغ دے دی ہے دیکھو نا مات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باپ نجائز ظلم کر رہا ہے اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے پھر والد کی اطاعت نہ کرے لا تاعتر مخلوقن فی معصیت الخالق اگر ورنہ بہتر یہی ہے کہ جو باپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی تھی آپ کو بیوی سے بڑی محبت تھی لیکن حضرت عمر نے راضی ہے فرمائے تلنکا طلاق دے لو حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے لی پھر بیٹھے رہتے مسجد میں ستون کے ساتھ روتے رہتے تھے تو صحابہ نے آگے کہا کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے غم میں روتا ہے آپ نے کیوں سختی کی ہے فرمائے اس سے کہو رجوع کرنے پھر اس سے جا کے رجوع کرنے تو بہرحال اگر عورت ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہیں باپ ظلم کرنا چاہتا ہے کہ تیری بہن کو چونکہ ان نے طلاق دی ہے لہٰذا تم طلاق دے گناہ ہے اس پہ عمل نہ کریں